اس حوالے سے آدمہ مفتی محمد عامجد علی آغمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر جہنم میں ایک بادی ہے جس کی گہرائی اور اس کی گرمی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک کونہ ہے جس کا نام حب حب ہے جب جہنم کی آگ بجنے پر آتی ہے اللہ عز و جللہ اس کونے کو کھول دیتا ہے تو دوبارہ سے آگ پڑھ جاتی ہے اور سرکارے دو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام نے حضرت فرمایا آئے مبارکہ کا تذکرہ قُلَّمَا خَبَدْزِدْنَا هُمْ سَعِیْرَا قرآن کہتا ہے جب کبھی بجنے پر آئے گی ہم اسے اور بڑھکا دیں گے یہ کونہ بے نمازیوں دانیوں شرابیوں سود خوروں اور ماں باپ کو عزا دینے والوں کے لیے ہیں جہنم کا سب سے حلقہ عذاب آقای صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو جہنم کا سب سے حلقہ عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہلا دی جائے گی جس اسے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی گھولتی ہے وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے ہر آقای اس پر جہنم کا سب سے حلقہ عذاب ہے سرکار مول مدینہ قرارت المسینہ میں غنا ہو ہر آقیل اور بالی مرد اور عورت پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہیں اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر نام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہو اور جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترہ کر دیں وہ فاسد گناہدار اور مستحق کے عذاب النار ہے حالہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس اسے جہنم میں رہنے کا مستحق بدا دیا جاتا ہے ایک برس میں ہزاروں برس کا عوالہ دیا جب تک توبہ نہ کرے اور جو نماز اس نے چھوڑی ہے اس کو قضا نہ کر دیں یعنی نماز کی قضا کرے پھر توبہ کرے تو اللہ معافر مانے والا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ پر چھوڑنے پر ہزاروں جہ سال جہنم میں رہنا پڑے گا تو جو پانچوں چھوڑے بیٹھا اور درقے سے پھر زندگی بات چھوڑے بیٹھا اس کا کیا بنے گا آقے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس پر جو وعید سرکار نے ارشاد فرمائے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائے آپ فرماتے ہیں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھیرانا اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں یا تمہیں جھلا دیا جائیں فرد نماغ جان پوچھ کر نہ چھوڑنا کیونکہ جو جان پوچھ کر نماغ چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی آمان اٹھا لی جاتی ہے اور شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمات جس نے نماغ چھوڑی تو وہ اللہ عز و جللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے اب اندازہ لگائے جس پر اللہ ہی غضب فرمائے اسے محشر والے دن بخشے گا کوئی ارشاد فرمائے جس نے جان پوچھ کر نماغ کو ترہ کیا بلا شبہ اللہ عز و جل کا ذمہ اسے بری ہے مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نماظی اللہ کی آمان میں نہیں رہتا نماظ کی برکت انسان دنیا میں آفتوں سے مرتے وقت خرابیے خاتمہ سے اور قبر میں فیل ہونے سے اور حشر میں مصیبتوں سے اللہ نماظ کی وجہ سے محفوظ فرما دیتا ہے آفتے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نماظیں فرمائے جو ان کے لئے بہتر طریقے سے بزو کریں اور انہیں ان کے وقت میں ادا کریں اور ان کے رکوع اور سجود میں خشو کے ساتھ پورے کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اور جو انہیں ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس میں معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب عطا کریں آفتے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرما سرکان نے فرما انہ پی صلی اللہ علیہ وسلم شفا بے شک نماز میں شفا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کئی بیماریوں سے نماز پڑھنے کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا ہے آفتے دو جہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نماز باجمات پڑھنے والوں کے لئے فرما نماز باجمات تنہا پڑھنے سے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے آفتے دو جہاں نے اشارت فرمایا جس نے کامیل حضو کیا پھر بس نماز کے لئے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اللہ عزواج اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آفتے دور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بندہ باجمات نماز پڑھیں پھر اللہ عزواج اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کریں تو اللہ عزواج اللہ اس بات سے حیاء فرماتا ہے کہ بندہ حاجم پوری ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹ جائے کیا مطلب وہ نماز پڑھنے کے بعد جو رب سے مانتا ہے اللہ اٹھنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے لیکن اس کا وقت مقرر حضرت آنس رضی اللہ تعالیوں سے ملی ایک انساری جو آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے خبیرہ گناہوں کا اتقاب کرتا تو آخری صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی فرمایا سرکار نے فرمایا اس کی نماز کسی رول اس کو ان کی اس باپوں سے روک دے گی چنانچہ بہت ہی قریب زبانے میں اللہ نے اسے توبہ کی تنفیق بھی دی اور اس کا حال بھی بہتر فرما دیا لہذا انسان کو نماز چھوڑنی نہیں آخری بات منقول ہے ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا اس شخص نے دن پر میں ایک نماز بھی نہ پڑھیں دن پر میں ایک نماز ایسا ساتھی شیطان اس طرح کا دوست بناتا ہی نہیں یہ وہ بیان کرنے لگا اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی یہاں تک کہ رات ہو گئی شیطان اس نے باغنے لگا تو شخص نے حیران ہو کر باغنے کا سبب پوچھا تو شیطان بودا میں نے عمر بر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو آج تک ملہون ہوں آج تک دلدو تک توک میرے گلے میں ہے آج تک اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہوں اور تُو نے تو آج پانچوں نمازیں ترک کر دی ہیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر ناظر ہو اور میں بھی نہ بھنس جاؤ میں بھی یعنی شیطان مردود بھی بے نمازی سے پناہ مانگ رہا ہے شیطان مردود بھی بے نمازی پر آنے والے عذاب سے گھڑتا ہے کہ میں نے تو ایک سجدہ چھوڑا جو آدم کو کہا گیا کہ آدم کو کر اور تُو رب کی بارگاہ میں کئے سوچتے ہیں رب کی بارگاہ میں چھوڑا ہا ہے تو آج پانچوں ناظر لگا تیرا کیا حال ہوگا اب آپ اسی وقت سنبھل جانا چاہیے یہ سب کے سب میں نے سرکار کے فرامین سنائے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہی بے ایک اس پناہ دعوے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی ہی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں کیونکہ قبر میں تو ہر ایک کہتا ہے کہ یا اللہ ایک روضہ دے دے قبر میں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ دو رکھتا پڑھن دے قبر میں ہر کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے دے اب ابھی اجازت ہے تو کہہ لیجئے ابھی اجازت ہے تو پڑھ لیجئے ابھی اجازت ہے تو کر لیجئے انشاءاللہ یہی نماز اس حسان سے لے کر قبر تک قبر سے لے کر حشر تک حشر سے لے کر جنت تک کام آنے والی ہے اللہ تعالیٰ مصمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما